بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آل امید کرتے ہیں سبھی لوگ ٹھیک ہوگے خیر خیریت شہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دھانسو قسم کا شیمپو لے کر آئی ہوں بلکل ہر بل آپ لوگوں کا شیمپو بن جائے گا بزاری شیمپو سے آپ لوگ ہر بل شیمپو میں اس کو کنورج کریں گے بہت ہی ایسی ریمیڈی ہے بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی ہے اور یقین کریں اگر آپ اپنے بال گھٹوں تک کرنے چاہتے ہیں اگر آپ نے بال آپ لانگ کرنا چاہتے ہیں شائنی کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں بالوں میں خشکی نہ ہو دو موہ بال نہ ہو دو شاخہ بال نہ ہو بال کالے سیاہ ہو جائیں گری ہیئرز آگئے ہیں جو گری ہیئرز کا ایشو آگیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو آج کی شیمپو کو استعمال کر لیں بہت ہی ایزی ہے صرف دو چیزوں سے یہ شیمپو تیار ہوگا اور زبردست قسم کا شیمپو تیار ہو جائے گا گھر میں ایزیلی پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ یہ ریمیڈی تیار کر لیں گے اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے وائل ہر کوئی لگا نہیں پا رہا ہے وائل لگانے سے پریشان ہو رہا ہے میں نے سوچا ایک ایسا شیمپو اپنی آڈینس کے لیے تیار کر دوں جسے وہ لگا کر سکون بھی محسوس کریں بال بھی کالے سیاہ ہو جائیں بالوں پر تمام مسئلے بھی ختم ہو جائیں آپ لوگ جو بزار سے کیمیکل لگواتے ہیں کسی بھی کیمیکلز کی یا ہیئر ڈائی کی آپ لوگ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی مگر کنٹینیوٹی شرط ہے ایسا نہیں ہے کہ نادیا نے بولا تھا ایک دفعہ میں سفید بال کالے ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے کنٹینیوٹی دکھانی ہے آپ پھر ریزلٹس دیکھنا ہے کہ کتنے زبردست آ رہے ہیں آپ لوگ جب جب نہ ہیں گے آپ لوگ اس شیمپو کا استعمال کریں گے اگر آپ روز نہا رہے ہیں تو روزانہ اسی شیمپو کا استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آج کل روزی نہانا ہو رہا ہے تو اسی شیمپو کو پریپیئر کر لیں اور پھر استعمال کریں اگر ایک مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کے بال جو ہیں لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے اور خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال ہالدی بھی ہوں گے اور اگر کنٹینیوٹی رکھیں گے تو سفید بال بالکل سیاہ ہو جائیں گے آج کی ریمیڈی کے لیے ہم لوگ پتی لیں گے وہ پتی جو ہم چائے کے لیے ہی یوز کرتے ہیں پتی بھی انتہا فائدے مند ہے آپ کی سر کی خشکی کو ختم کرتی ہے آپ کے سر میں کوئی گندگی ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے آپ کے سر کے مسئلوں کو ختم کر کے پتی آپ کے بالوں کو لمبہ کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور ساتھ ساتھ پتی آپ کے سر کے بالوں کو کالا کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بال وقت کے ساتھ سفید ہو رہے ہیں اس کا استعمال اپنی لائف کا حصہ بنا لیجئے میں یہاں پر دو ناب پتی لے رہی ہوں دو ناب پتی میں آپ لوگوں نے تقریباً آدھا گلاس وارٹر شامل کر لینا ہے وارٹر شامل کر کے آپ لوگوں نے اس کو ٹونٹی منٹ تک کے لیے دھکر چھوڑ دینا ہے اب آپ لوگوں نے کوئی چھوٹا پین لینا ہے پتی لینا نہیں ہے اور اس پتی کو پانی سمیت اس میں ایج کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے تقریباً ایک گلاس پانی اور اس میں ایج کر دینا ہے اور پھر اس کو سلو چولے پر چڑھا دینا ہے آپ لوگ جب بھی کوئی ریمیڈی کیا کریں اس کو سلو چولے پر ہی چڑھایا کریں فل چولے پر چڑھانے سے وہ ریزلٹس نہیں آتے تاکہ اس کا ارک بہت زیادہ اچھے طریقے سے نکل جائے اب آپ لوگوں نے اس میں کافی بھی شامل کر لینا ہے کافی آپ لوگ ہاف ٹی سپون ایج کریں گے اب آپ لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو اتنا پکانا ہے کہ یہ پکر آدھی رہ جائے کافی میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے آپ کے ہیرز کے کلرز کو نیچولی ڈائے کرنے کی اس لئے یہاں پر ہم لوگ ہاف ٹی سپون آف کافی کا ایج کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ پک پکر پانی اس کا آدھا رہ جائے جتنا ہم نے ڈالا تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس دوران اگر چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو جلدی سے جاکہ میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام ہی آنے والے نوٹفیکیشنز آپ لوگوں تک ٹائم بھی پہنچ سکے اور میری ویڈی کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی بد بھولیے گا تاکہ سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے یہ ریمیڈی آپ کے بالوں کو پرمننٹ کلر دے گی پرمننٹ سولوشن ہے کافی سے آپ کے بالوں کا کلر پرمننٹ ہو جائے گا اور بہت خوبصورت سے آپ کے بالوں جائیں گے ویڈیو کو اس ٹپ کر کے بلکل بھی مت دیکھا کریں ویڈیو کو کپلیٹ واش کیا کریں تاکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو تمام ہی چیزیں سمجھا سکیں میری بہت ساری بہنیں میسج کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں جن کے جوابات ویڈیو میں ہی ہوتے ہیں دیہان سے ویڈیو دیکھ لیا کریں تو آپ لوگ عجیب سے کوسٹنز نہیں کریں گے دوسرا یہ کہ میرے ہینڈ اینڈ فیٹ سے ریلیٹڈ فیس سے ریلیٹڈ فیس وائٹنگ سے ریلیٹڈ میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوٹ کی ہیں آپ لوگ کی فرمائش پر ان کو لازمی جا کر واش کیجئے گا اس گرمی میں آپ لوگ کے ریمیڈیز یوز کر کر سکن جو ہے بہت زیادہ فلولیس ہو جائے گی بہت زیادہ شائنی ہو جائے گی بہت زیادہ وائٹنگ اور لائٹنگ کی طرف جائے گی بلکل بھی آپ لوگ کی سکن گرمی کی وجہ سے آنے بے نہیں ہوگی ڈل نہیں ہوگی تو آپ لوگوں نے باقی کی ویڈیو کو لازمی جا کر چیک آؤٹ کرنا ہے پر آپ لوگوں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کر شیمپو کے ایٹ کر دینا ہے آپ لوگ کے پاس کوئی بھی شیمپو ہے کوئی بھی اچھا سستہ کوئی سا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر شامل کر دیا اب اس کو آپ لوگوں نے مکس کر دینا ہے اب یہ آپ کا بزاری شیمپو ہربل شیمپو میں تبدیل ہو چکا ہے یہ آپ لوگ کا ہنڈرٹ پرسن پیور ہربل شیمپو تیار ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے اس میں ون ٹی سپون آف سرکہ ایٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لوگ لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس سوائز ہے یا تو ایک لیمن ایٹ کر لیجئے یا پھر ون ٹی سپون آف بیانگر کے ایٹ کر لیجئے آپ کے بالوں سے ڈینڈرف کو ختم کرے گا آپ کے بالوں کو ایک زبردست قسم کی شائن دے گا آپ کے بالوں میں کوئی کچرا ہے کورا ہے یا آپ کے بال بہت زیادہ ڈرٹی ہے ان کو بہت زیادہ اچھے سے کلین کر دے گا جس کی وجہ سے آپ لوگ کے مسئلے ہو رہے ہیں اور آپ لوگ کے بالوں کو فاسٹلی گروپ کرے گی یہ ریمیڈی آج کی اتنی زبردست ہے اب آپ لوگوں نے جب نہانے کے لیے جانا ہے اپنے ہیچ کو کلین کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس سے اپنے سر کو واش کرنا ہے اچھی طریقے سے تھوڑا سا پانی لے کر پہلے آپ لوگوں نے لگانا ہے اور اس کے بہت سارے جھاک بن جائیں گے اگر کم جھاک لگ رہے ہیں تو آپ دوبارہ ایک اور بھی لے سکتے ہیں ایک ہی دفعہ میں آپ لوگ کے اچھے خاصے جھاک بن جائیں گے اچھے سے سر کا مساج کرنا ہے جنٹل ہینڈز کے ساتھ مساج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پورے سر کو بہت زیادہ اچھے سے کلین کر لینا ہے کچھ بھی آپ کے سر میں باقی نہ رہے کوئی شیمپو باقی نہ رہے کچھ بھی نہ رہے اچھے سے کلین کرنے کے بعد آپ لوگوں نے والوں کو تھوڑی دیر ایسے ہی چھوڑنا ہے گینلے والوں میں کبھی بھی برش نہیں کیا کریں تھوڑا سا بڑ حونے کے بعد کیا کریں تھوڑا سا بڑ ہو گئے اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیرز میں برش کرنا ہے لگوں کو نیچرلی آپ لوگوں نے تھوڑا بہت سوکھنے دینا ہے تاکہ پھر جب آپ برش کرتے ہیں تو آپ کے بال اس لئے زیادہ نہیں ٹوٹتے پھر آپ لوگ ان اپنے ہیرز کو اچھے سے برش کر لینا ہے نیچے سے برش کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے بال اس طرح کے جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ شائنی ہو جائیں گے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے آپ کے بالوں میں ایک لسٹر سا محسوس ہوگا اور آپ کے بالوں میں آپ کو ایک نیچرلی شائن سی محسوس ہوگی اور بہت زیادہ جلدی ایک مہینے کے اندر آپ کے ہیرز لانگ ہو جائیں گے آپ کے ہیرز کی حالت اچھی ہوگی آپ کے ہیرز بہت زیادہ اچھے سے فاسٹلی گروہ کریں گے ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آتی رہوں گی آپ لوگ کے لیے اسی طریقے کی امیزنگ ویڈیوز میجیکل ویڈیوز لے کر رہوں گی جو آپ لوگوں کو فائدہ دے جو آپ لوگوں کی سکن کے لیے بینیفیشل ہو جو آپ لوگ کے ہیرز کے لیے بینیفیشل ہو اور جو ویڈیوز آپ کی ہیلت کے لیے بینیفیشل ہو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں this is me نادیا مسلمل signing off اور اگر آپ لوگ پیش ویڈی سے کچھ بھی بائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ شیمپو بائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ سرمز اور کنیشنر بائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گا وچسپ نیبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں میری ٹیم اس سونس پوسیبل آپ لوگ کو ریپلائز کرے گی اور آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں بائی بائی اللہ حافظ ٹے کیئر